اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مزمان اسماعیل خان آج ہم آپ کو دیکھائیں گے عیدر آباد میں مشہور مزار ہے حضرت خاجہ مفتی محمود الواری رحمت اللہ علیہ اور ان کا جمعہ مزار ہے عرص بھی ہوتا ہے ہر سال اور سپیشلی جو ان کا مزار ہے جو ان کا فلیں تعمیر ہے جن کا شاکار ہے اور اندر باہر سارا جو ہیں سنگیں مرمر سے بنا ہوئے ہیں اس کا آپ کو وزید کرائیں گے اور تاریخی حوالہ آپ کو دیں گے کہ مفتی صاحب کہ یہاں پہ مزار کیسے بننا اور ان کی علمی خدمات اور عوام میں جو مشہور ہے کس وجہ سے وہ آپ کو بری ڈیٹیل بتائیں گے آجیں مدار کے اندر چلتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم مزار کے ہاتھے میں کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مہم مزار ہے اندر قبر انوار ہے مفتی صاحب کی ساتھ میں مسجد ہے اور مدرسہ بھی ہیں اور دو چھوٹے چھوٹے پارک بھی ہیں پہلے آپ کو مزار کے اندر لے چلتے ہیں یہ مفتی محمود علواری صاحب کا قبر اتھر ہے اور یہ ان کا روزہ مبارک ہے سارا ماربل کا کام ہوا پڑے اوپر گمبت ہے اور فانوس لگا ہوئے مفتی محمود کے غالد گرامی اصل میں انڈیا سے ہیں پاکستان بننے سے پہلے ان کے قبر انوار جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہیں اور یہ جو ہے نا تعلیم کے سرسلے میں اور مطلب شوز برکات پارٹنی کے لیے یہ پاکستان بننے کے بعد ادھر پاکستان تشریف لائے اور ان کی بہت سارا علمی خدمات بھی ہے تسانیف بھی ہے کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کا مشہور مدرسہ بھی ہے اور ابھی موجودہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب ان کے سابزادے ہیں اور وہ سارا انتظام مدرسے کا چلا رہے ہیں ان کی ولادت جو ہے پانچ جو الحجہ ٹیرہ سو بائیس سجری کو یعنی سونی سو اور اگر آپ اس وی کے ساتھ دیکھیں تو سونی سو چار میں ہوئی انڈیا میں اور پھر انہوں نے دینی اور جو دنیاوی تعلیم ادھر ہی آسل کی اور مدرسہ کی تعلیم جو بھی اپنے والے صاحب اور کافی استاد اکرام پھر جانے یہ بات میں پائیس سار ملنے کے بعد ہجرت کر کے یہاں ایک خاص کر پنجام میں قصور میں اور قصور میں ان کو جو ہے نا قصور میں ان کی فوج کی ہوئی لیکن ان کو ان کو ادھر اس جگہ پہ دفن آئے گا ساتھ میں یہاں پہ رشپتانہ اسپتال ہے رشپتانہ اسپتال کی جو مالک ہے سیٹ اکبر وہ ان کے مرید خاص سے ان کے اسپتال کے سامنی ان کا جو نا یہ قبرینوہ بنائے گیا اور بعد میں اس کی اوپر یہ آلی شان اس کی اوپر یہ مزار بنوائے گیا جس میں سارا ماربل کا کام ہوا ہے اور ان کی ان کی وفات جائے نا نائنٹی ایٹی سی یعنی سونی سو ستاسی میں ہوئی تھی اور ساتھ میں آپ کو مسجد دکھاتے ہیں بہت ہی آلی شان اور انجیننگ کی شہکار مسجد بنائی ہے بہت پیاری مسجد ہے موسیقی 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 یہ مسجد ہے بہت ہی غبر آرکیٹیکچرل بنیادوں پر بنی ہے اور جنی کا ایک شاہکار ہے اور ساتھ بھی یہ مدرسہ ہے جہاں پہ بچے جو انہیں رائش بھی کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں ابھی بچوں کی کلاس بھی ہو رہی ہے آج آپ کو تھوڑا اندر مسجد میں وزر کرا جاتے ہیں موسیقی مسجد کا ڈیزین اور مسجد کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی مسجد کا ڈیزین اور مسجد کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا کام دیکھیں یہ انجینی کا اور فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے موسیقی یہ مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ مجددیہ اور ابھی ان کا انتظام جو ہے نا یہ جو اپنے مفتی محمود علیوری صاحب کے جو صاحبزاتے ہیں مولانا ابو الخیر زبیر صاحب ان کی دسترسم ہے اور یہاں پہ جانا مکمل انتظام خیالہ وغیرہ اور یہاں پہ باہر سی بھی طلباء آتے ہیں مطلب عالمی دین کورس حافظی قرآن کور اور بہت سارے علوم کی یہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا مدرسہ بنے ہیں جامعہ اسلامیہ مجددیہ یہ مزار اور مسجد سے ملحق جو ایریا ہے یہاں پہ ایک انہوں نے چھوٹا سا پار بھی بنایا ہے اور یہاں پہ کافی ان کے عقیتر مند آتے رہتے ہیں اور یہاں پہ مطلب زیارت بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ اگر کوئی فیملی ہیں ان کے بچے ہیں تو وہ یہاں پہ مطلب چھوٹا موٹے پکنی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا پارک ہے اور ایک خنر پہ بھی چھوٹا سا پارک ہے موسیقی 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 مزار اور مسجد کے فرنٹ والا جو حصہ ہے جو یہ آتا ہے اس میں بھی جہنا بہت پیارا انہوں نے چھوٹا سا پارک بنائے ہوئے اس میں پودے اور گاس وغیرہ بورا انتظام کیا ہوئے بڑا پیارا ہے بڑا پیارا سا بیو ہے اس کا اور اس میں یہ سامنے درخت ہے بڑا پیارا ہے آپ دے سکتے ہیں بڑا ہی ماشاءاللہ پیارا جانا یہ مراسری بنایا ہے اس کے گمبت ہے اس کے چاروں میل گمبت پھر اس کے چاروں کونوں پہ میل گمبت اور ساتھ میں مسجد ہے اور ساتھ میں مدرسہ ہے اگر آپ آپ اگر اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو یہ مین جم شو روڈ کے ذاہے درباد بھائی پاس سے چند چند سو فٹ کے فاصلے پر یہ نیچے ہے ان کا اورس جو ہے ہر سال ملایا جاتا ہے بارہ اور تیرہ شعبان کو یعنی بارہ شعبان کی رات کو شبینہ بھی ہوتا ہے اور بہت سی محفل ناد بھی ہوتی ہے جو انتظامیاں ہیں ابو الخیر محمد زمبیر صاحب اور ان کی ٹیم یہاں پہ بہت بہترین قسم کا انتظام کرتی ہے یعنی ہر سال کی بارہ اور تیرہ شعبان کو ان کا اورس منایا جاتا ہے آپ کو ہم نے آج ویزٹ کرایا مفتی حضرت خاجہ مفتی محمود علوری صاحب راتانہ مزار مبارک اس کے ساتھ مسجد ہے ان کے ساتھ مدرسہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لنگے ہم نے آپ کو پورے ایڈیا کا ویزٹ کرایا ہے حضرت خاجہ مفتی محمود علوری رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف اور ساتھ میں مدرسہ ہے اور مسجد ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لنگے تو ہمارے چینل یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل سبکرائب کر لیں اور فالو کر لیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاسکے خوش رہے اور خوشیہ باتے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات